السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرامر سیریل تیرہ وعدہ میں آنے والے علی عباس اور فاطمہ افندی کا اصل میں کیا رشتہ ہے علی عباس علی کا کردار نباتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور فاطمہ افندی سارا کا کردار نباتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کی ایکٹنگوں بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا فاطمہ افندی کی اصل زندگی کی بات کریں تو ان کی اصل زندگی میں ان کی والدہ بھی اداکارہ ہے ان کی والدہ کا نام فوزیہ مشتاق ہے فوزیہ مشتاق کا نام سینئر اداکاروں میں شامل ہوتا ہے لمبے عرصے سے شعبز کی دنیا میں اپنے نام روشن کیا ہے انہوں نے اگر ان کی میرل لائف کی بات کریں تو ان کی شادی ارسلان خان کے ساتھ ہوئی تھی ارسلان خان خود بھی اداکار ہیں کئی مشہور ڈرامو میں ایکٹنگ کے جور دکھا چکے ہیں اب ان کی فیملی میں ان کے دو بیٹے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پکچر شیئر کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اگر ہم بات کریں علی عباس کی تو علی عباس کے اصل زندگی کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ علی عباس بھی ایک کامیاب اداکار ہیں آج کل بے لگام ڈرامے میں بہت ہی اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علی عباس کی میرل لائف کی بات کریں تو علی عباس کی شادی ہمنا علی کے ساتھ ہوئی اور ہمنا علی شعبز کے ادارے سے بلانگ نہیں کرتی علی عباس کی فیملی میں ان کی والدہ بھی ایک اداکارہ رہی ہیں ان کی والدہ کا نام سبا حمید ہے اور ان کے والد بھی اداکار ہیں اور ان کے والد کا نام وسیم عباس ہے علی عباس کی فیملی میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے علی عباس کی عمر 38 سال ہے اب بات کرتے ہیں علی عباس اور فاطمہ آفندی کا اصل میں کیا رشتہ ہے دوستو علی عباس اور فاطمہ آفندی اصل زندگی میں کزن ہیں اور انہیں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے آپ زیادہ کس کی آکٹنگ کو پسند کرتے ہیں رامہ سیڈیل تیرہ وعدہ میں علی عباس یا فاطمہ فندی کو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک کیلئے دوہوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ